چمبلہ جتھے پرینکہ گاندی والوں سمبودن کی تاشارے ہیں یہ امبھیر بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کہنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آیا کہہ دیا اور چلے گئے یہ بات گہری اس لیے ہے کیونکہ یہ دیو بھومی ہے اور دیوتاؤں کی جو کرپہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایمانداری پہ ہوتی ہے ایماندار لوگوں پہ ہوتی ہے جیون سچائی سے جیو ایمانداری سے جیو تب ہی بھگوان کی ساری کرپہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر رہتی ہے تو آپ کی یہ جو بھومی ہے اسے دیو بھومی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کی ایک پرمپرہ ہے ایک سبیتہ ہے ایک سندرتہ ہے جو دیوک ہے ویر بھومی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے پردیش سے سرحد پہ اپنے بیٹوں کو بھیجا ہماری دھرتی کی رکشہ کرنے کے لیے ہمارے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے یہاں کے بہت جوان شہید ہوئے انہوں نے جان دی اپنے دیش کے لیے اور اس لیے آپ کی دھرتی ویر بھومی کہلائی جاتی ہے جہاں سے سیکڑوں ویروں نے ہمارے دیش کے لیے اس کی اکھنڈتہ کے لیے اس کی رکشہ کے لیے لڑائی لڑی تو اگر آپ کے پردیش میں ایسی سرکار آئے جو ایماندار نہ ہو جو سچی نہ ہو جو آپ کے پردیش شردہ نہ دکھاتی ہو تو آپ کیا کہیں گے آج آم چناؤ ہے آپ لوگ سبھا کے پردیشی کو چننے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارچال پردیش میں چھے بائی الیکشن بھی ہیں جس پر آپ کی جو پردیش سرکار ہے اس کا بھوشی نر بھر ہے تو دونوں لوگ سبھا اور جو بائی الیکشن ہے ان کے سندر میں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب آپ نے اپنے پردیش کی سرکار چنی تو آپ نے بدلاو کے لیے ایک نئی طریقے راجنیتی کے لیے اپنا مت ڈالا اپنا سمرتھن دیا اب موڈی جی یہاں آ کر دیو بھومی کی بات کرتے ہیں دیوتاؤں کے نام پر آپ سے ووٹ مانگتے ہیں لیکن موڈی جی نے آپ کی چنی ہوئی سرکار کا کیا کیا انہوں نے پوری طاقت ڈالی دھنبل کی طاقت کیے سرکار گر جائے سرکار آپ نے چنی تھی سرکار لوگ تنطر کے ذریعے آپ نے چنی تھی اور موڈی جی نے پیسے دے دے کر بھرشتہ چار سب کے سامنے کر کے ہیماچل پردیش کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی کیا یہ امانداری کی بات ہے کیا آپ اس کو سچی راجنیتی کہہ سکتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پردھان مندری اس طرح کی ساجش آپ کے پردیش کی سرکار کے خلاف کرے وہ پردھان مندری آپ کو سروپری سمجھتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پردھان مندری جی کے دل میں آپ کے لیے شردہ ہے اگر آپ کی چنی ہوئی سرکار کے خلاف اس طرح کی بھرشت ساجش کر سکتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بھائیوں اور بہنوں کی بھاج اپا کے جتنے نیتہ ہیں پردھان مندری جی سے شروع ہو کر جو یہاں کے پرتیاشی ہے ان تک جتنے بھی نیتہ ہیں ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ کسی بھی حالت میں ستہ کو اپنے ہاتھوں میں رکھے چاہے سرکاروں کو گرانا پڑے چاہے بھرشتہ چار کرنا پڑے چاہے بدھائکوں کو گھوز کھلانا پڑے چاہے آپ کو گمراہ کرنا پڑے چاہے بھگوان کا نام لے کر آپ کا دھیان بھٹکانا پڑے کچھ بھی کر لیں گے صرف ستہ کے نام سے صرف ستہ ہی چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس ستہ کو رکھنے کا کام کریں گے تو یہ ایک طرح کی راج نیتی ہے بہنوں اور بھائیوں اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو اگنیویر کی سکھیم ہے یہ اسی راج نیتی کا نتیجہ ہے کیونکہ اس راج نیتی کے لیے جو موڈی جی اور بھاج اپا کے لوگ کرتے ہیں اس کے لیے دھنبل کی بہت ضرورت ہوتی ہے بھائیوں اور بہنوں بغیر دھنبل کی کے ایسی راج نیتی نہیں چل سکتی کیونکہ دھنبل سے ہی خریدنا ہے بدھائکوں کو دھنبل سے ہی یہ میڈیا والے جتنے بھی ٹی وی کے چینل ہیں ان کو چلانا ہے تو دھنبل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دھنبل آتا کہاں سے ہے بڑے بڑے خربپتیوں سے آتا ہے اور جتنی بھی نیتیاں بن رہی ہیں آج پچھلے دس سالوں سے اس دیش میں بنی ہے موڈی جی کی سرکار میں وہ صرف بڑے بڑے خربپتیوں کے لیے بنی ہے اسی لیے اگنیویر جیسی سکیم آتی ہے جس میں جو سینہ میں بھرتی ہوتا ہے وہ چار سالوں بعد واپس آ جاتا ہے اپنے گھر اور پھر سے بے روزگار بنتا ہے تاکہ ڈیفینس میں بھی بڑے بڑے خربپتیوں کا ہاتھ ہو اسی لیے جب اوپی ایس جیسے جو پرانا پینشن ہے جب اوپی ایس کی بات ہوتی ہے تو موڈی جی کی سرکار کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں لیکن جب بڑے بڑے خربپتیوں کے کرز ماف کرنے ہوتے ہیں تو اچانک سولہ لاکھ کروڑ روپے جنتا کے پیسے جنتا کے بینکوں سے سرکاری بینکوں سے اپلب دو جاتے ہیں لیکن پرانے پینشن کے لیے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں یہ بھی اسی راجنیتی کا نتیجہ ہے جو صرف ستہ کے لیے چلتی ہے اور صرف بڑے بڑے خربپتیوں کے لیے چلتی ہے آج ماشل کے سیب کے کسانوں کا حل دیکھئے تمام کولڈ سٹورج بڑے بڑے خربپتیوں کو دے رکھے ہیں تو جہاں جہاں سیب اکتا ہے اور کولڈ سٹورج کی ضرورت ہوتی ہے تو سیب کا دام کون تیہ کرتا ہے اڈانی جی تیہ کرتے ہیں بڑے بڑے خربپتی تیہ کرتے ہیں تو سیب کب بکے گا کتنے پر بکے گا آج وہ تیہ کرتے ہیں آپ کو اپنی اوپج کا سہی دام نہیں ملے گا کیونکہ بڑے بڑے خربپتیوں کے لیے یہ بھی نیتیاں بن نہیں ہیں تو دیکھا جائے تو جتنی بھی ان کی نیتیاں ہیں وہ سب صرف بڑے بڑے خربپتیوں کے لیے ہیں اور جنتا مہنگائی سے جوج رہی ہے کسان جوج رہا ہے میڈل کلاس جوج رہا ہے یہاں یہاں تمام شکشت نوجوان ہیں لیکن پورے دیش بھر میں اتنی بے روزگار وہ آتے ہی نہیں کبھی کسی کسان سے نہیں پوچھتے کی آپ کی کیا حالات ہیں کیسے جی رہے ہو کبھی آ کر کسی آپدہ میں بھی ایک بار پوچھتے نہیں ہیں یہاں کتنی بڑی آپدہ ہوئی مودی جی کہتے ہیں کہ یہ ان کا پریوار ہے ہمہچل ان کا دوسرا گھر ہے آئے کیا آپدہ کے سمیں ایک بار آپ کو مو نہیں دکھایا آپدہ کے سمیں آنے کی بات چھوڑیے ایک پیسہ راشی ایک پیسہ نہیں بھیجا انہوں نے کیندر سے اتنی بھی راشی نہیں بھیجی کہ جہاں جہاں آپدہ ہوئی تھی وہاں مدد ہو جائے ہماری سرکار نے جتنی سکیمیں آپ کے لیے بنائی تھی وہ وہ لگ بھگ اس سمیں ہمیں رکنی پڑی کیونکہ سرکار کے سارے پیسے ساری سمپتی ہم نے آپ کی جو آپدہ میں جو مشکلیں ہوئے ان کو آپ کو سہولیت پہنچانے کے لیے آپ کو راہت دینے کے لیے ڈالی آپ نے خود دیکھا کہ سرکار کی ایک ایک منتری مکھے منتری جی اور سارے منتری نیچے آگئے زمین پہ آئے کوئی کہیں پہ مدد کر رہا تھا کچھ لوگ پھسے ہوئے تھے تو کوئی کسی کے گھر جا کر دیکھ رہا تھا کی نقصان کو کیسے ہم کے لیے ہم کیسے راہت پہنچا پائیں جہاں جہاں دکھ تھا وہ پہنچے اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں بھائی اور بہنوں تک یہ کوئی بڑی بات ہے یہ ہی نیتاؤں کا کرتوی ہوتا ہے آپدہ کے سمیں اگر آپ کے پاس آئے تو یہ ہی کرتوی ہوتا ہے یہ ہی ہماری کانگریس پارٹی کی بہت پرانی پرمپرا ہے پنڈیت نہرو جی جن کی آج پنڈیتی تھی ہے جو اسی میدان پہ جو آئے تھے اپنے زمانے میں اندرہ جی انہوں نے ہم کو کیا سکھایا انہوں نے یہ ہی سکھایا کہ نیتا جنتا کا سیوک ہوتا ہے سیوہ ہمارا کرتوی ہے آپدہ کے سمیں آپ کے پاس آنا ہے آپ کی مدد کرنی ہے کسی بھی طرح سے جتنی بھی راشی جتنی بھی طرح سے ہم مدد کر سکتے ہمیں کرنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کروڑ روپے پردیش کے خرچ ہوئے کیونکہ اتنی بڑی آپدہ آئی بہت سمیں میں ایسی آپدہ نہیں آئی تھی کتنا نقصان ہوا میں نے دیکھا میں ہر جگہ گئی تھی میں نے دیکھا کہ کیسے گھر ٹوٹ گئے تھے ایک پریوار میں ابھی تک مجھے یاد ہے ایک پریوار کے چھ سات سدس سے گزر گئے مندر گئے تھے بچوں کو لے کر اور وہاں چھ سات سدس سے گزر گئے اس پریوار کے بارے میں سوچئے تو کتنی مشکلوں کا سامنا آپ نے کیا ہے بس ابھی انہی ایک دو سالوں کے دوران اور اس پورے سمیں میں موڈی جی اور موڈی جی کی سرکار یہ سارے نیتا جو آج آپ کے سامنے خوشی سے آکر آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں بھگوان کا نام لے کر ووٹ مانگ رہے ہیں یہ کہاں تھے انہوں نے کیا کیا آپ کی مدد کے لیے اپنا کرتب یا تک نہیں نبھایا اُلٹا جو راشی آنی تھی وہ روک دی آج اگر ہماری پردیش سرکار جو گیارنٹی ہم نے آپ کو دی تھی اس کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آپدہ آئی تھی اس سے بہت بوجھ پڑا ہے ہمارچل کی ارثویہ بستہ پہ تو آپ سوچئے بھائیوں اور بہنوں کی ان کی نیت کیا ہے بھاج اپا کے نیتاؤں کی نیت کیا ہے کیا یہ صاف نیت ہے کی آپ مشکلوں میں ہے اتنی بڑی آپدہ آتی ہے اتنا بڑا سنکٹ جھیل رہے ہیں سال لگیں گے شاید ساری سڑکوں کی مرمت کو کرنے میں جو جو ٹوٹا اس کو ٹھیک کرنے میں ہے اور جو گزر گئے ان کے بارے میں تو جیون بھر ان کے پریوار کے لوگ انہیں یاد کریں گے اور وہ دکھ جھیلیں گے لیکن بھاج اپا کے نیتا بھاج اپا کی سرکار نے آپ کو نکارا اور صرف راج نیتی کی وجہ سے نکارا صرف اس وجہ سے نکارا کی آپ نے کانگریس کی سرکار چنی تھی اور اس کے بعد اس کے بعد اس سرکار کو گرانے کا کام بھی کیا کوشش بہت کی یہ تو ہماری سرکار ایک جھٹ رہی اور ہمارے ویدھائک ایک جھٹ رہے کافی حد تک اس یہ ہماری سرکار بچ گئی لیکن ان کی بس چلتی تو آپ کی چنی ہوئی سرکار وہی منتری جنہوں نے آپ ادا میں آپ کا ساتھ دیا وہی لوگ چلے جاتے اور ایک نئی سرکار لاتے اور صرف ستہ کے لیے راج کرتے آپ کا صرف فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر آپ کو ترہ ترہ کے جھوٹ سناتے ہیں آنن شرما جی بول رہے تھے ان کے وعدوں کے بارے میں کون سا وعدہ انہوں نے پورا رکھا کیا جتنے وعدے کیے سارے وعدے توڑے ہیں ان کی باتیں نہ گہری ہیں اور نہ آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں ہلکی باتیں ہیں آج کل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ موڈی جی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دیش بھر میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتا آپ کی بھینس چڑھا لیں گے آپ کے بنگل سوتر چڑھا لیں گے کیسی باتیں ہیں یہ کانگریس پارٹی پچپن سالوں سے ستہ میں رہی جانتے ہیں پچپن سالوں سے کانگریس پارٹی ستہ میں رہی دیش ستر سالوں سے آزاد رہا ہے یہ کہتے ہیں ستر سالوں میں کانگریس پارٹی نے کچھ نہیں کیا لیکن جو دس سالوں میں انہوں نے کام کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کانگریس پارٹی نے کبھی نہیں کیا ایک حد تک سچ ہے کانگریس پارٹی نے بڑے بڑے سرکاری کاروبار کبھی کسی بڑے بڑے خرپتی مطروں کو نہیں دیا جو انہوں نے دس سالوں میں کام کر ڈالا نام لیجیے سرکار کے جو دیش کے جو کوئلے کے خدان بڑے بڑے بندرگاہ ہوای اڈے سب کچھ اپنے بڑے بڑے خرپتی مطروں کو سوپ دیا یہ کانگریس پارٹی نے کبھی نہیں کیا کانگریس پارٹی نے اس طرح سے ویدھائیوں کو کو خرید کے سرکاریں کبھی نہیں گرائیں نہ کبھی کرے گی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی پچھ پن سالوں کے لیے ستہ میں رہی یہ لوگ ہم کو برشت کہتے ہیں یہ لوگ ہم کو برشت کہتے ہیں پچھ پن سالوں میں کانگریس پارٹی اس دنیا کی سب سے امیر پارٹی نہیں بن پائی اور نہ کسی نے پریاس کیا اسے بنانے کا ماتر دس سالوں میں بھاج پائی اس دنیا کی سب سے امیر پارٹی بن گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کیسے بنی